دوستو میجک ٹرک اپ مائی سلیوز سمجھ لگی میری نہیں آپ کی جس کے بنیاد پہ وہ چابی جو کہ خزانے کا دروازہ کھولے گا اور اس کے بعد امپلائیر ریسپونس پہ ریسپونس انشاءاللہ بھیجے گا اب جو میٹر کرتا ہے نا وہ میٹر یہ کرتا ہے کہ ہم ایک ایک کمپننٹ کو ماجک ٹرکس اپ میس لیوز ایک ایک کمپننٹ کو ڈسکس کریں گے اسے ہوں بہتا ہوں پہلے میں اپناس کی موقع اپ یہ کچھ ہوسکی ہے یہ کچھ ہوسکی ہے یہ کچھ ہوسکی ہے کچھ ہوسکی ہے کچھ ہوسکی ہے اسے کچھ ہوسکی ہے لیکن دیکھو کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے نہیں تھا کچھ لنچ haro جب آپ بیگنر ہو جب آپ نیو بھی ہو تو آپ کو اپنے امپلائر کو کنونس کرنے کے لیے کئی ٹرکس کرنے پڑتی ہیں تب ہی تو نام یوز کی ہے ماجک ٹرکس اپ یور سلیف اور فری باک اپ کو اسی اگزامپل کو دیکھتے ہوئے دوستو رینی والا جو پروجیکٹ ہے اس پہ آکے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان کو کیا آفر کر سکتے ہیں آئیے سکرین پہ دوستو یہ وہ بیڈ ہے جس میں تھوڑی سی میں موڈیفکیشن کر رہا تھا اپنے ٹائم پہ اب جو کمپوننٹ ہے جو ماجک ٹرک اپ یور سلیف کا فرس پارٹ فری باک اپ یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ نیو بھی ہیں اور آپ نے ہر قسم کی ایفرٹ کرنی ہے امپلائر سے رسپونس لینے کی تو جناب اسی پروجیکٹ کو دیکھتے ہوئے رینی صاحب کا وہ کوٹ کارٹس مانگ رہے ہیں رینی صاحب کو ایک سیزنڈ فری لینسر بھی چاہیے جو کہ تیز بھی ہو انہوں نے فاسٹ گرافک ڈیزائنر کی ریکویسٹ آ لی انہوں نے یہ بتا ہے جناب کہ میرا یہ انسٹرگرام کا لنک اور یہ میرا فیس بک کا لنک ہے تو فری موقع کی بات کرتے ہوئے میں کچھ ٹائپ کروں گا اور پھر آپ کو اڈریس کروں گا کہ میں نے ایسا کیوں کیا دوستو یہاں پہ میں امپلائر کو بتا رہا ہوں کہ اوڈ لائک ٹو آفر ون یعنی کہ ایک اب یہ نہیں کہ آپ انلیمٹیڈ آپ کو کونٹیٹی سپیسیفائی کرنے پڑتی ہے کیونکہ آپ اپنی طرف سے ایک جیسچر دکھا رہے ہیں ایک گوڈویل اپروچ دے رہے ہیں امپلائر کو کہ بھائی ایم رائٹ چوائس فور یور بزنس رائٹ زیادہ آر ہو گیا اس لیے کہ آپ فریش ہیں آپ بگنر ہیں آپ نیو بھی ہیں آپ کو سب کچھ کرنا پڑے گا اپنے کمپیٹیٹر کو آؤٹ رن کرنے کے لیے اپنے کمپیٹیٹر سے بازی لینے کے لیے اپنے آپ کو بہتر دکھانے کے لیے سو میں یہاں بھی کیا کر رہا ہوں میں نے کہا جناب میں ایک فری موقع دوں گا سیمپل فور یور کوٹ کارڈ تو شو یو مائی ڈیزائن ابلیٹی دو منٹ کے لیے ایز این ایمپلائر میری سٹیٹمنٹ کو دیکھئے گا کچھ سوالات ذہن میں جنم لیں گے نمبر ایک واہ بھائی بڑا کوئی تگڑا قسم کا ڈیزائنر ہے بڑا دل گردے والا ڈیزائنر ہے کہ اپنا ٹائم فری میں انویسٹ کرنے لگا ہے اور اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ ممکن ہے میں اس کو پیسے ہی نہ دوں مجھے اس کا کام ہی نہ پسند ہے یہ ہوگی ایک بات دوسری بات ایمپلائر ذین میں یہ بات بھی لا سکتا ہے کہ بھائی ان فارے گئی ہے اس کو اور کوئی کام نہیں ہے اور یہ جو ہے نا فری میں موقع دے رہا ہے جو نہیں بیٹھا چاہیے ایمپلائر ذین میں ایمپلائر ذین میں چاہے وہ یہ سمجھے کہ آپ بہت تگڑے ہیں یا دوسرا سینیریو وہ یہ سمجھے کہ آپ فارغ ہیں وہ آپ کے سوال کا جواب ضرور دے گا میں نے اسی فیصد ایکسپیلینس کیا ہے کہ جب آپ اپنا ٹائم انویسٹ کرنے کے لیے کچھ لکھتے ہیں اور جب آپ اپنا ٹائم انویسٹ کرنے کے لیے امپلائر ایمپلائر پی ایم بی پروجیکٹ میسیج بورڈ میسیج ضرور بھیجتا ہے کہ ہاں اچھا تمہارا ٹائم تمہارا کام ٹائی کر لو دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کا کام جو ہے وہ مجھے پسند آیا کہ نہیں آیا یہاں میں ایکسپیلینس میں اس میں ایک اور وڈ بھی دے رہا ہوں میں کہتا ہوں جناب پلیز انڈرسٹینڈ یہاں پہ میں نے ایمپلائر کو کمفرٹ زون میں دال دی ہے ایک آفر دال کے اور دوسرا بتایا فری کی آفر دوستو یہ میں کیوں کر رہا ہوں آپ کو میں ایک ریزن بتانا چاہتا ہوں دوستو ایک مثال ڈسکس کرتے ہیں آپ نے اپنے اردگرد دیکھا ہوگا کہ کلینکس میں میڈیکل کمپنیز کے ریپ جاتے ہیں وہ ڈاکٹرز نہیں ہوتے عموماً وہ ریپریزنٹیٹیوز ہوتے ہیں جو دوائیوں کے سیمپلز لے کے جاتے ہیں کلینک میں ڈاکٹر صاحب کے پاس یا پھر ان کو گیوویز دیتے ہیں جس کے اوپر ان کی کمپنی کا مونوگرام جو کچھ بھی نام لکھا ہوتا ہے سات کپ دیتے ہیں جناب کی رنگز دیتے ہیں اس کے بعد وال کلوگ بھی میں نے دیکھی ہیں اس کے بعد جو سٹکی نوٹس کا جو کور ہے وہ بھی دیا جاتا ہے there is so much which is done in the medical industry and all of that is for free for that doctor تاکہ goodwill maintain ہو free sample دینے سے ویسے بھی دیکھیں being a muslim ہمیں یہی سکھایا گیا ہے نا کہ توفہ تحایف دیا کرو اس سے محبت بڑھتی ہے اب آپ ایک ایسی آفر دے رہے ہو جو unrefusable ہے آپ کہتے ہو جناب میں فری موقع دینا چاہتا ہوں اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ فری ہے اس کے کوئی چارج نہیں ہے اگر آپ کو پسند نہیں آیا آپ بڑے اس کو اٹھائیے اور dustbin میں پھینک دیجئے اپنے کمپیوٹر کے trashcan میں پھینک دیجئے اپنے کمپیوٹر کے پر میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کی جاب کے لیے best suitable candidate ہوں آپ مجھے ایک موقع دیجئے صرف ہاں کیجئے یہ ہاں ہی ہے جو پی ایم بھی open کروائی گی اور اس کے بعد آپ کا business development skill will come into play اب یہ اتنی important بات ہے لیکن fundamental mistakes کرتے ہیں freelancers bid کرتے ہیں اور بس close کر دیتے ہیں bidding is not about numbers business development is a science God to approach your employer just like that medical representative with giveaways تاکہ ایک goodwill maintain ہو build ہو اور ساتھ ساتھ آپ business attract کریں employer کا I hope this makes sense آگے چلتے ہیں ویڈیو پہ بھاگنا نہیں اس سے اور بھی بہت سردہ اچھی اچھی offers ہیں جو آپ اپنی bid میں دیں گے اور میں practically کرکے دکھاؤں گا آئیے اگلی ویڈیو پہ موسیقی موسیقی